کہ مجھ سوچ کی تیرا سپنا کیوں پورا نہیں ہوتا ہمت والوں کا ارادہ کبھی حدورہ نہیں ہوتا جس انسان کے کرم اچھے ہوتے ہیں اس کے جیون میں کبھی ہندیرہ نہیں ہوتا اس کے جیون میں کبھی ہندیرہ نہیں ہوتا اسی موٹیویشنل سپیچ کے ساتھ میں پونہ آپ سبی کا دیفورٹیل کوچنگ کالچز پر ہارتی کا یوں حبیرندن کرتا ہوں میں بیل سر آپ کو پڑھا رہا ہوں راجستان کا بھگول کیا پڑھا رہا ہوں راجستان کا بھگول ہم نے کل چرچہ کی تھی کہ راجستان کے بھگول کے اندر اتری پکشمی مرکتلی پر دیشتی اتری پکشمی مرکتلی پر دیشتی یعنی ہم نے پچھلے ویڈیو میں چرچہ کی تھی کہ اتری پکشمی مرکتلی پر دیشتی اتری پکشمی مرکتلی پر دیشتی دوستو دو بھاگو میں بھباجیت کیا گیا یا دو بھاگو میں بانٹا گیا تھا ایک بھاگ کا نام تھا شورشت ریت دلہ میدان میدان اور دوسرا تھا ارد شورشت ارد شورشت ریت دلہ میدان ارد شورشت ریت دلہ میدان ان دونوں کو علاق کرنے والی ان دونوں کو علاق کرنے والی سیمی ورسہ ریخا ہے 25 سیمی ورسہ ریخا کونسی ریخا 25 سیمی ورشہ ریخا ان دونوں بھاگوں کو کیا کرتی ہے علاق کرتی ہے کیا کرتی ہے الگ کرتی ہے تو آپ سے پوچھ جائے کی سٹک ریتیلہ میدان ، اردھ سٹک ریکھتیلہ میدان کو الگ کرنے والی کونسی ورسا رکھا ہے تو آپ کو بتانا ہے پچیgensی منی ورسا رکھا کونسی ریتھا ہے پچیس یمی ورسا رکھا تو ہم ﷺ نکلا پڑھتا تھا کی، سٹک ریکھتیلہ پردیش کے بارے میں ہم مطلب بڑھ چکے ہیں اور آج مند پڑھیں گے اردھ سوشد ریتیلا مہدان کیا پڑھیں گے اردھ سوشد ریتیلا پردیش کے بارے میں آج ہم دوستو پڑھیں گے اردھ سوشد ریتیلا پردیش اردھ سوشد ریتیلا پردیش اردھ سوشد ریتیلا پردیش دوستو اردھ سوشد ریتیلا پردیش کو چار بھاگوں میں بیبھاجیت کیا گیا ہے کتنے بھاگوں میں چار بھاگوں میں بیبھاجیت کیا گیا ہے سب سے پہلے گھاگر بیشن گھاگر بیشن بیشن اور نمبر تین پہ ہے ناغوری اوچ بھومی چھتر اوچ بھومی چھتر اور نمبر چار پہ ہے لونی بیشن یا پھر گوڑ وار پردیش گوڑ وار پردیش یعنی اردھ سوشد ریتیلا پردیش کو چار بھاگوں میں بیبھاجیت کیا گیا ہے کتنے بھاگوں میں چار بھاگوں میں بیبھاجیت کیا گیا ہے نمبر ایک پہ ہے دھاکر بیشن اور نمبر دو پہ ہے شیکاواتی بیشن اور نمبر تین پر ہے ناغوری اوچ بھومی چھتر اور نمبر چار ہے لونی بیشن یا گوڑ وار پردیش تو سب سے پہلے ہم پڑیں گے گھتر بیشن کون سا بیشن پڑیں گے گھتر بیشن پڑیں گے سب سے پہلے گھگر بیشن گھگر بیشن دیکھیں دوستو ہنمانگڑ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو یہ گھگر بیشن ہے کونسا بیشن گھگر بیشن تو یہ جو گھگر بیشن ہے گھگر بیشن کا تو میدان ہے وہ ہے میدان ستلا جو ہے گھگر ندیوں کے کے بیچ میں ہے یعنی آپ سے پوچھا چاہے کہ گھگر میدان کونسی دو ندیوں کے یا دواب چھتروں کے مدد تو آپ کو بتانا ہے ستلا جو ہے گھگر ندیوں کے بیچ کا جو دواب چھتر ہے وہاں گھگر ندی کا میدان استیت ہے کیا ہے گھگر ندی کا میدان استیت ہے اور اس کے بعدے ہم ترتا گئیں کہ یہ جو گھگر بیشن ہے یہاں پہ گھگر بیشن یا گھگر ندی کی بات کریں ہم تو دوستو کہ انمہانگر جلے میں گھگر ندی کے پرواج چھتر کو یعنی جلے میں نالی یا پاٹ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے نالی یا پاٹ کہا جاتا ہے اور اسی کڑی میں پاکستان میں بات کریں پاکستان کی بات کریں کی گھگر ندی کا جو پرواج چھتر ہے اسے پاکستان میں کس نام سے جانا جاتا ہے تو پاکستان میں حکرہ کی نام سے جانا جاتا ہے حکرہ کی نام سے جانا جاتا ہے یعنی ہنمارگر میں نالی یا پاٹ کے نام سے اور پاکستان میں حکرہ کی نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد میں گھگر ندی دوارا گھگر ندی دوارا نرمیت میدان کو بگی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے بگی کہا جاتا ہے ہے یعنی گھگر ندی دوارا جو نرمیت میدان ہے اسے بگی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے بگی کہا جاتا ہے اور اس نالی پردیش کی بات کریں تو یہاں پر شروع دی شروع دی چاول کی کھیتی کی جاتی ہے کس کی کھیتی کی جاتی ہے چاول کی کھیتی کی جاتی ہے کی جاتی ہے جسے رائس بیلٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جسے رائس بیلٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی حنمانگر جیلے میں جو اس پروع چھتر کو نالی کہا جاتا ہے اور اس کے آس پاس کے چھتر میں شروع دی چاول کی کھیتی کی جاتی ہے جسے رائس بیلٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ گھرگر ندی کہاں سے نکلتی ہے اور کون سے دیش تک یہ جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ جو اپنا راستان کا میپ ہے تو بھگر ندی کی ہم بات کرے ہیں تو دیکھئے گا ہم آچال پردیش کے ہم آچال پردیش کے شیوالی کی پہاڑی سے کونسی پہاڑی شیوالی کی پہاڑی سے ایک ندی نکلتی ہے اس ندی کا نام ہے گھرگر ندی کونسی ندی گھرگر ندی یعنی بھگر ندی کونسی ندی گھرگر ندی بھگر ندی جو راستان کی جو راجستان کی ٹیبی تسحیل تلوارا گاہن ہنمانگر جلے میں پرویش کرتی ہے تسحیل کا نام کیا ہے ٹیبی تسحیل تلوارا گاہن پرویش کرتی ہے جہاں پر یہ ندی تلوارا گاہن تلوارا جھل کا نرمان کرتی ہے کس جھل کا تلوارا جھل کا نرمان کرتی ہے جو راجے کی سب سے نیچی جھل ہے تو آپ سے پوزہ جائی کہ راجستان کی سب سے نیچی جھل کونسی ہے تو آپ کو بتانا ہے تلوارا جھل کونسی جھل ہے تلوارا جھل اس کے بعد میں اس ندی کی کنارے ایک درگ ہے اس درگ کا نام ہے بھٹنیر درگ کونسا درگ ہے بھٹنیر درگ بھٹنیر درگ کا نرمان دو سو پچاسی اسیو میں دو سو پچاسی اسیو میں بھٹنیر درگ کے دوارا اسی ندی کی کنارے بھٹنیر درگ استید ہے ایں بھٹنیر درگ کے دوارا کروائیا گیا تھا یہ ندی جو ندی وہ بھٹنیر درگ کے پاس آنے کے بعد میں وہ زیٹان ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے ویلوپت ہو جاتا ہے اور جب حدیک ورشا ہوتی ہے تو اس کا پانی حنمانگڑ کے انوپگڑ وے سورتگڑ تشیل سے ہوتا ہوا یہ پانی چلا جاتا ہے پاکستان کہاں چلا جاتا ہے پاکستان یہ اس ندی کا پانی پاکستان تک چلا جاتا ہے اور پاکستان میں فورٹ عباس فورٹ عباس تک اس کا پانی چلا جاتا ہے جہاں پر اس ندی کے پروہ چھتر کو حکرا کی نام سے جانا جاتا ہے کس کی نام سے حکرا کی نام سے جانا جاتا ہے یہ ندی حنمانگڑ زیلے کے لگ بگ مدد سے ہو کر گزرتی ہے اور ہم بات کریں کہ جب گھگر ندی میں حدیق برسات ہو تو بارڈ کہاں پر آئے گی تو بارڈ آتی ہے مانگڑ زیلے کے جگسن میں کہاں پر آتی ہے جگسن میں آتی ہے جگسن میں آتی ہے تو ہم چلتہ کر رہے تھے گھگر ندی جو ہمچر پردیش کے سیوالی کی پاڑی سے نکلتی ہے پانجاب اور ہریانے میں بھینے کے بعد یہ ندی حنمانگڑ زیلے کے ٹیبی تصیل تلوارہ گاؤں میں یہ پرویس کرتی ہے جہاں پر ایک تلوارہ جھل کا نرمان کرتی ہے جو راجستان کی سب سے نیچی جھل ہیں اس کے بعد ہر سا ہنے اس ندی کا پانی گھنگا نگر کے سورتگڑ و نورپگڑ اسے ہوتا ہوا پاکستان چلا جاتا ہے پھوڑ آباز تک جہاں پر اس ندی کے پرواز چھتر کو حکرا کے نام سے جانا جاتا ہے اب ہم بات رہے کہ یہ ایک ماتر ایسی ندی ہے جس کا پانی ایک ماتر ندی ہے جو اتر سے پرویس کرتی ہے اور ایک ماتر ایسی ندی ہے جو ہمالے سے اپنا پانی لاتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے اگلا بیسن شیکہ وارڈی بیسن کونسا بیسن شیکہ وارڈی بیسن اور جب ندیوں کا ٹوپک آئے گا تو اس ندی کو ہم وشتار سے پڑیں گے کہ گھنگ ندی کی لمبائی کتنی ہے اور اس کے بیدان وہ کیا کہا داتا ہے پاکستان تک یہ جو ندی جاتی ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی کل لمبائی کتنی ہے اور اس کی ترچہ ہم ندیوں میں کریں گے تو ہم نے گھدر بیسن میں یہ پڑا تھا کہ گھدر بیسن موکیہ روپ سے دو جلو میں بشتر تھا ہے گنگ نگر اور ہنمانگر جلو میں تو اب ہم پڑیں گے نیکس شیکہ وارڈی بیسن شیکہ وارڈی بیسن دیکھئے شیکہ وارڈی بیسن موکیہ روپ سے تین جلو میں بشتر تھے کتنے جلو میں بشتر تھے شیکہ وارڈی بیسن چورو چورو شیکر و جھنجنو جھنجنو یہ تین جلو میں شیکہ وارڈی بیسن کا بشتر ہے تو اب سے پوچھا جائے کہ شیکہ وارڈی بیسن میں موکیہ تے کتنے جلو جلو آتے ہیں تو آتے ہیں چورو شیکر و جھنجنو اب ہم چلتہ کریں کہ شیکہ وارڈی بیسن یہ بیسن ایک آنطریک پروہ کا سروہ دیکھ بڑا چھتر ہے یعنی شیکہ وارڈی بیسن یہ آنطریک پروہ کا سب سے بڑا چھتر ہے کیونکہ یہاں پر اس چھتر میں جمین کے نچے جو پرت ہے اس میں چنے کی پرت پائی جاتی ہے کس کی پرت پائی جاتی ہے چنے کی پرت کا وشتار سروہ دیکھ ہونے کے کارن جو ورسہ کا جو پانی ہوتا ہے وہ اپری سیما پر نی بھہ کر نچے چنے کی جو پرت ہے اس پر بھہتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکھاوٹی بیسن ایک آنترک پروہ کا بیسن ہے یہاں پر دو نمہ سب سے بڑی آنترک پروہ کی ندی کونسی ہے کانتلی ندی ہے کونسی ندی ہے کانتلی ندی ہے اور آپ سے پوچھت ہے کہ سب سے بڑی آنترک پروہ کی سب سے بڑی ندی کونسی ہے تو آپ کو بتانا ہے گھگر ندی کونسی ندی کانتلی ندی تو آنترک پروہ کی دوسرے سب سے بڑی ندی ہے اور پوچھا جائے کہ پورن بہاو کے سب سے بڑی ندی کونسی ہے تو آپ کو بتانا ہے کانتلی ندی کیا بدانا ہے کانتلی ندی تو شہکاوٹی ویسن کا موکیت ویشتا چورو سکر جھنجنو جلے میں ہے کانتلی ندی کیا ہم بات کریں تو کانتلی ندی یہ جو کانتلی ندی ہے کانتلی ندی کانتلی ندی شیکر کے شیکر کے کھنڈی کی پہاڑی سے یہ ندی نکلتی ہے اور یہ ندی شیکر میں بہنے کے بعد یہ ندی جھنجنو تک جاتی ہے جہاں پر جھنجنو کو دو برابر بھاگو میں بیبازید کرتی ہے تو آپ سے جھنجنو کو دو برابر بھاگو میں بیبازید کرتی ہے تو آپ کو بتانا ہے کانتلی ندی کانتلی ندی جس کا ادو شیکر کے پاری سے ہوتا ہے اور شیکر میں بہنے کے بعد یہ ندی جھنجنو جلے تک جاتی ہے کس جلے تک جاتی ہے جھنجنو جلے تک یہ ندی جاتی ہے اس کے بعد میں ہم بات رہی کہ کانتلی ندی کے پروہ چھتر کو کس کو کانتلی ندی کی پروہ چھتر کو تورہ آوٹی چھتر کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے تو آوٹی چھتر کہا جاتا ہے تو آپ سے پوچھ جائے کی کانتل ندی کے پروہ چھتر کو کس نام سے جان جاتا ہے تو آپ کو بتا رہا ہے تو رہا آوٹی چھتر کے نام سے جان جاتا ہے اور یہاں پر بولی جانے والی بھاسا کا نام کیا ہے تو رہا ورہ بھاسا کون سی بولی ہے تو رہا ورہ بولی بولی جاتی ہے اور اسی ندی کے سبیتا ویقشت ہوئی تھی جو تام مری یوگین سبیتا کی کیا ہے جنر نیم آنی جاتی ہے کیا مان جاتی ہے جنر نیم کے تھانے کے پاس گنیش و سبیتا ہو جی گئی تھی تو ہم چلتا کر رہتے گ اسے کوا ٹی بیشن اور یہاں جو ہے آتری پرواہ کا یہ سب سے بڑا چھتر ہے کیونکہ یہاں پر کانتر ندی آتری پرواہ کے دوسری سب سے بڑی ندی ہے اور جو شکر کے ٹھلیلہ کی پہاڑی سے نکلتی ہے شکر سے نکلنے کے بعد یہ ندی جھونجن جلے تک جاتی ہے جہاں پر جلو جلو کو دو برابر بھاگوں میں یہ ندی کیا کرتی ہے اور اس کے پرواہ چھتر کو تورا وٹی چھتر کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں پر بولی جانے والی بولی کا نام بھی کیا ہے تورا وٹی بولی ہے اور یہاں پر اسی ندی کنارے گنیشور سبیتا اوکشت سبیتا کو مانا جاتا ہے تو آپ کو بتانا ہے دوستو گنیشور سبیتا کون سبیتا گنیشور سبیتا اس کے بعد ہم بات کریں کہ سیکھا وٹی بیشن میں جل سرنگشن کی ویدیا کون کون سی ہے جل سرنگشن کی جل سرنگشن کی ویدیا کون کون سی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو ہڑ کی کس کی بات کرتے ہیں جو ہڑ کیا ہے تو جو ہڑ سیکھا وٹی چھتر میں جو کچھے کوئوں کا نیمان کیا جاتا ہے یعنی کچھے کوئوں کا جو ناڑا کہا جاتا ہے اور جو تیسرا جو ہے وہ ہے سر یعنی چھوٹے چھوٹے تلاب کیا ہے چھوٹے چھوٹے تلاب چھوٹے چھوٹے تلاب مکہ مکہ جاتا ہے جو ہڑ ناڑا اور سر جو ہڑ یعنی کچھے کوئے اور کچھے کوئوں جب پکا کر لیا جاتا ہے اسے تو ناڑا کہا جاتا ہے اور سر چھوٹے چھوٹے تلاب کو کہا جاتا ہے سر چھوٹے آپ سر 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 دوستو یہاں پر کچھ شبت ہو رہے ہیں جیسے بیڑ بیڑ کا آسے کیا ہے کی شیخ آوٹی بیسین میں یعنی شیخ آوٹی چھتر میں جو غاس کا میدان ہے اسے کیا کہا جاتا ہے بیڑ کہا جاتا ہے یعنی شیخ آوٹی پردیش میں جو گھاس کے میدان ہے کس کے میدان ہے گھاس کے میدان ہے انہیں موکے روپ سے بیڑ کہا جاتا ہے کیا کہا داتا ہے بیڑ اسی کے شماکس دو شبد ہو رہے ہیں جو ہے ایک تو ہے بیڑا ایک تو ہے بیڑ اور ایک ہے بیڑا بیڑا دوستو درندھار چھتر میں کہاں پر ہے درندھار چھتر میں درندھار چھتر میں جو گھاس کے میدان ہے گھاس کے میدان کو بیڑا کہا داتا ہے کیا کہا داتا ہے بیڑا کہا داتا ہے اور اسی کے ایک سبد اور ہے کونسا بیہڈ کونسا سبد ہے بیہڈ سبد بیہڈ سبد کا مطلب ہے کہ ندیوں کے دورا کس کے دورا ندیوں کے دورا یعنی مٹی کا آپردن یا پھر آور نالی کا آپردن کے دورا جو کھڑے بڑے بڑے کھڑے کھڑوں کا کیا ہونا نرمان ہونا تو موکیاں روپ سے اسے کیا کہتے ہیں بیہڈ کا آدھاتا ہے یعنی ندیوں کے دورا اور نالی کا آپردن کے دورا جو بڑے بڑے کھڑے بن جاتے ہیں تو اسے اس باگوں کیا کہتے ہیں بیہڈ کہتے ہیں تو یہ تینوں شبد الگ الگ ہے کی بیڑ کیا ہے بیڑ تو ہے سیکاوٹی پردیس میں جو گھاس کے میدان ہے اسے سامنے روپ سے بیڑ کی سنیا دی گئی ہے اور بیڑا کیا ہے گھنڈھاڑ چھتر میں یعنی جو گھاس کے میدان ہے اسے سنیا دی گئی ہے بیڑا کی اور جو بیہڈ چھتر ہے یعنی ندیوں کے دورا جو میٹی اپردن یا پھر آنالی کا اپردن کیا جاتا ہے تو ہاں پر جو بڑے بڑے کھڑے بن جاتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے بیڑا کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم تین نمبر بیسن کی بات کریں گے تین نمبر بیسن ہے ناغوری اچ ناغوری اچ چھتر ناغوری اچ چھتر یعنی عراولی کے اس کے عراولی کے یہ اپنے عراولی ہے عراولی کے پرثک یعنی جو اچ بھومی ہے عراولی سے پرثک جو اچ بھومی ہے جو اچ بھومی ہے اسے سامنے رو سے ناغوری اچ بھومی چھتر کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ناغوری اچ بھومی چھتر کہا جاتا ہے یعنی جو عراولی سے پرثک میں جو اچ بھومی ہے تو اسے ناغوری اچ چھتر کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ناغوری اچ چھتر کہا جاتا ہے اس کے بعد سامنے ہم بات کریں گے کہ ناغوری اچ چھتر کو تین سرینیوں میں بانٹا گیا ہے کتنی سرینیوں بانٹا گیا ہے تین سرینیوں میں بانٹا گیا ہے نمبر ایک پر سرینی ہے مکرانہ سرینی مکرانہ سرینی اور نمبر دو پر پر ہے جائل سرینی جائل سرینی اور نمبر تین پر ہے مانگ لوگ سرینی مانگ لوگ سرینی یعنی ناغوری اچ چھتر کو تین سرینیوں میں بانٹ دیا گیا مکرانہ سرینی جائل سرینی وی مانگ لوگ سرینی تو آپ کو یعنی رکھنا ہے کہ ناغوری اچ چھتر کو تین سرینی میں بانٹا گیا ہے مکرانہ سرینی وی جائل سرینی وی مانگ لوگ سرینی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرانہ سرینی کی کس کی مکرانہ سرینی یہاں پر سروادی سممر مر سممر مر کا جماعو چھتر سروادی ہے جماعو چھتر سروادی ہے اور جائل سرینی کی ہم بات کریں تو یہاں پر خلورائی خلورائی جماعو چھتر سروادی گئے جماعو چھتر ہے اور مانگ لوگ کی بات کریں تو یہ جپسن کا یہ جپسن کا جماعو چھتر ہے یعنی جو سنگمر مر کا جماعو چھتر ہے اسے مکرانہ سرینی کہا جاتا ہے اور جو پھروادی کا جماعو چھتر ہے اسے جائل سرینی میں رکھا جاتا ہے جو جپسن کا جماعو چھتر ہے اسے مانگ لوگ سرینی میں رکھا جاتا ہے ناغوری اس چھتر ہے جو اس میں موقع ہے ناغور جلا ناغور جلا کا چھتر آتا ہے اب ہم بات کریں ناغوری وہ چھتر کہ ہم بات کریں تو یہاں پر ایک سبت ہمارے سامنے آتا ہے وہ سبت کا نام ہے ہارڈپن کیا ہے ہارڈپن یعنی ہارڈپن کیا ہے تو ہارڈپن جو ناغور سے لے کر ناغور سے لے کر بیکانیر تک کی بیکانیر تک کا جو مدی کا تو بھاگ ہے یعنی جو جیپسم کی پٹی ہے اسے ہارڈپن کا نام دیا گیا یعنی ناغور سے بیکانیر کے مدی جو جیپسم کی پٹی ہے اسے ہارڈپن کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ہارڈپن کہا جاتا ہے اور اسی کے سمک ایک دوسرا سبد ہو رہا ہے ہمارے پاس اس کا نام ہے کوبڑ پٹی کوبڑ پٹی یا پھر بانکا پٹی دونوں ایک ہی سبد ہیں یعنی کوبڑ پٹی کیا ہے یا پھر بانکا پٹی کیا ہے تو یہ پٹی پائی جاتی ہے ناغور سے لے کر ناغور سے لے کر اجمیر تک اجمیر تک جو فلورائیڈ جل کی جو پٹی ہے اسے کوبڑ پٹی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے کوبڑ پٹی کہا جاتا ہے یعنی ناغور سے لے کر اجمیر کے مدی جو فلورائیڈ جو جل پٹی ہے اسے کوبڑ پٹی یا بانکا پٹی کہا جاتا ہے تو ہرڈ پن کا مطلب ہے کہ ناغور سے بیکانیر تک کے مددے کا جو بھاگ جیپسن پٹی اسے ہرڈ پن کہا جاتا ہے اور کبڑ پٹی یا بھاگ کا پٹی یعنی ناغور سے اجمیر تک جو بیچ کا جو بھلورائیڈ چھتر ہے اسے بھاگ کا پٹی یا کبڑ پٹی کہا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے چار نمبر کی اور چار نمبر بیسن ہے لونی بیسن کونسا بیسن لونی بیسن یا گوڑ وار پردیس لونی بیسن یا اسے گوڑ وار پردیس گوڑ وار پردیس کہا جاتا ہے لونی بیسن کو کیا کہا جاتا ہے لونی بیسن یا گوڑ وار پردیس دونوں ایک ہی ہے تو آپ سے پسجد آئے کہ گوڑ وار پردیس کا وشتار موکھیتہ کتنے جیلوں میں ہے اور پرٹیکولر ہم بات کریں کہ لونی بیسن کا تو پرواز شتر ہے وہ موکھیتہ چھت جیلوں میں ہے کتنے جیلوں میں ہے چھت جیلوں میں لیکن یہ جو بیسن ہے جو گوڑ وار پردیس ہے اس کا موکھیل روپ سے وشتار ہے موکھیتہ چھت جیلوں میں ہے اس کا موکھیتہ چھت جیلوں میں ہے اس کا موکھیتہ چھت جیلوں میں ہے اجمیر کے اجمیر کے ناغ پہاڑ سے ہوتا ہے اجمیر کے ناغ پہاڑ سے ہوتا ہے اجمیر کے ناغ پہاڑ سے ہوتا ہے اور اس ندی کا جو جل ہے وہ اپنا جل لے جاتی ہے گجرات کے گجرات کے کچھکارن کونسا رن ہے کچھکارن میں اپنا جل گراتی ہے یعنی لونی ندی اجمیر کے ناغ پہاڑ سے نکلتی ہے اور ناغور میں مہینے کے بعد یہ ندی پالی اور اس کے بعد میں جودبور اور اس کے بعد میں یہ ندی بارمیر اور اس کے بعد میں جالور سے ہوتی ہوئی یہ ندی گجرات کے کچھکارن تک جاتی ہے گجرات کے کچھکارن تک ہے جاتی ہے تو لونی ندی کا جو پروہ چہتر ہے یعنی اجمیر ناغور پالی جودبور بارمیر جالور تو ان جلوں میں لونی ندی کا پروہ چہتر ہے یعنی چھت جلوں میں اس ندی کا کیا ہے پروہ چہتر ہے جلوں میں لونی ندی کا جو پروہ چہتر ہے یعنی لونی ندی کا جو پروہ چہتر ہے یعنی لونی ندی کا جو پروہ چہتر ہے موکھے روپ سے کیا کہا جاتا ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ ریل یا نہیڑا کہا جاتا ہے یعنی اجمیر اسے ناغ پارسی ندی نکلتی ہے ناغور کی شیمہ بناتی ہے پالی کی شیمہ بناتی ہے جودبور کی شیمہ بناتی ہے اور بارمیر کی شیمہ بناتی ہے اور جالور کی شیمہ بناتی ہوئی ندی گجرات کے کچھ کے رن تک چلی جاتی ہے اور جالور نے اس کے پروہ چہتر کو ریل یا نہیڑا کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ریل یا نہیڑا کہا جاتا ہے اب اس پردیس کی ہم بات کریں کہ اس میں ایک ہمارے سامنے آتا ہے پرسن کی چھپن کی پہاڑیاں کیا ہے کونسی پہاڑیاں چھپن کی پہاڑیاں کیا ہے چھپن کی چھپن کی پہاڑیاں کیا ہے تو دیکھئے جو چھپن کی جو پہاڑیاں ہے وہ مونکھے پہ یہ جو چھپن کی جو پہاڑیاں ہے یہ شیوانا شیوانا باڑی میر سے لے کر شیوانا باڑی میر سے لے کر شیوانا بارمیر سے لے کر باروترا باروترا بارمیر تک ہے یعنی جو چھپن کی جو پاڑیاں ہے وہ شیوانا بارمیر سے باروترا بارمیر کے مدر جو چھپن اکار چھپن اکار کے گمد کی طرح جو آکرفی ہے اسے کیا کہتے ہیں چھپن کی پاڑیاں کہتے ہیں یعنی چھپن پرکار کی گمدہ اکار گمدہ اکار جو پاڑیاں ہے اسے کیا کہتے ہیں چھپن کی پاڑیاں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں چھپن کی پاڑیاں کہتے ہیں ہم بات کریں کہ چھپن کی پاڑیوں میں چھپن کی پاڑیوں میں ایک پروت ہے اور اس پروت کا نام کیا ہے اس پروت کا نام ہے ناکوڑا پروت کونسا پروت ہے ناکوڑا پروت اور جگہ کا نام ہے میوہ نگر جگہ کا نام ہے میوہ نگر کونسا نگر میوہ نگر یعنی چھپن کی پہاڑیوں میں ایک پروت ہے ناکوڑا پروت اور آپ سے پوچھ جائے کہ جگہ کا نام ہے تو جگہ کا نام ہے میوہ نگر جہاں پر ناکوڑا بھیروے مندیر بنا ہوا ہے ناکوڑا بھیروے مندیر بنا ہوا ہے اس لئے اس پروت کو ناکوڑا پروت کہا جاتا ہے تو آپ سے پوچھ جائے کی ناکوڑا بھیروے مندیر کس اسطان پر بنا ہوا ہے تو آپ کو بتانا ہے میوہ نگر کیا بتانا ہے میوہ نگر بتانا ہے اور اس پروت کو ناکوڑا پروت کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ناکوڑا پروت اب ہم بات کریں کہ جو یہ ناکوڑا بھیروے مندیر ہے یہ کس دھرم کو سمجھ پیت ہے تو یہ ہے جین دھرم کو جین دھرم کو یہ سمجھ پیت ہے اور جین دھرم کی ہم بات کریں تو جین دھرم کے تیسویں تیسویں ترثنکر ترثنکر پارسوانات پارسوانات کو یہ سمجھ پیت ہے یعنی ان چھپنکر کی پاڑیوں میں ناکوڑا پروت ہے اور جگہ کا نام ہے میوہ نگر جہاں پر ناکوڑا بھیروے مندیر بنا ہوا ہے جو جین دھرم کو سمجھ پیت ہے اور وہاں کے تیسویں ترثنکر پارسوانات کو یہ کیا ہے سمجھ پیت ہے تو ہم نے بات کریں کہ چھپن کی پاڑیاں شیوانہ باڑی میر سے لے کر چھپنکر سے لے کر چھپن کی لاکوڑیاں اور آپسے کوسد آئے کہ چھپن کی پاڑیاں برٹیکل کون سے جلے کے اندر ہے تو آپ کو بتانا ہے بار میر جلے میں اور آپ سے جگہ کا نام پچھے تو آپ کو بتانا ہے شیوانہ سے لے کر بالوترا تک کہاں سے شیوانہ سے لے کر بالوترا تک یہ چھپناکر کی پاڑیاں پھیلی ہوئی ہے اور بھالوترا کے مددے پاس میں ناکوڑا پروتشتیت ہے جگہ کا نام میوانگر اور ناکوڑا بھیروے مندر بنا ہوئے ہیں جو تیش وی ترکھنکر پارشوان آتھو کیا ہے سمیرپیت ہے اس کے بعد میں ہم چرچا کریں کہ اسی پہاڑیوں میں اسی پہاڑیوں کے مددے ایک گاؤں شتیت ہے اس گاؤں کا نام ہے پی پلود گاؤں کونسا گاؤں پی پلود گاؤں یعنی ان چھپن اکار کی پہاڑیوں کے ان چھپن اکار کی پہاڑیوں کے مددے ایک گاؤں شتیت ہے پی پلود گاؤں کونسا گاؤں پی پلود گاؤں جو جہاں پر ہردیشور یعنی پی پلود گاؤں میں مہادیو کا مہادیو کا مہادیو کا کسے کہا جاتا ہے تو آپ کو بتانا ہے پی پلود گاؤں کونسا گاؤں یہ مہادیو کا مہادیو کیسے کہا گیا ہے یعنی پی پلود کو کہا گیا ہے اور یہاں پر اتنا کوڑا پروود شپن کی پہاڑیاں تو یہ آپ کو یہ سب کچھ لونی بیسین یا گوڑوار پردیش میں کیا ہے سامل کیا گئے ہیں سامل کیے گئے ہیں اتنا کو دو بھاگو میں بانٹا گیا یعنی ایک دو بانٹا گیا سوسک ریتیلہ پردیش دوسرا ارث سوسک پردیش تو آج ہم نے چلتا کی کہ ارث سوسک ریتیلہ پردیش اور ارث سوسک ریتیلہ پردیش کو ہم نے چار بھاگو میں بازید کیا سوسک ریتیلہ پردیش کو پڑھا اور اس کے بعد میں سہکاوارٹی پردیش کو پڑھا اس کے بعد میں لونی بیسین کو پڑھا اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا ناغوری اچھ بھومی چھتر اب ہم بات کرتے ہیں کی راجستان کے اندر ورسادل سرمکسن کا ورسادل سرمکسن کے سادن کیا ہے تو ہم پرٹیکلر بات کریں کی یہ ایک طلاب ہے کیا ہے طلاب اور اس کے چاروں اور اس کے چاروں اور جو ڈھال نوما اس کے چاروں اور جو ڈھال نوما کوئی پاہتنیا بنا دیتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں مدار کیا کہتے ہیں مدار کہتے ہیں یا پھر اسے پاہتن کہتے ہیں یعنی ورسادل اکھٹا کرنے کے لئے یعنی اس کے چاروں اور جو ہم پاہتن کا نمان کرتے ہیں اسے پاہتنیا اور مدار کی سنگا دی گئی ہے کس کی سنگا دی گئی ہے مدار یا پاہتن کہتے ہیں اور اس کے الگ بات کریں پرمپرہ اگر جو جل کی سنگسے میں ویدی ہوتی تھی تو اس میں شامل کیا گیا تھا کوہ باوڑی جھلیں کوئی تو دوستو یہ اور اس کے لئے ٹانکہ تو دوستو کوہ باوڑی جھلیں کوئی ٹانکہ پرمپرہ جل سرنگسن ویدی یعنی پانی کو ڈالنا ہوتا ہے یعنی جل سرنگسن جل کو کو اگر اکٹا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی چاروں اور کا جو یہ بنا دیا گیا ہے اسے ہم کہتے ہیں مدار یا پاہتن یا پھر آگور کیا کہا جاتا ہے آگور کہا جاتا ہے تو یہ تو تھی جل سرنگسن کی ویدیاں اور یہ تھی پرمپرہ جل سرنگسن کی ویدیاں تو دھنے بات دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو شیئے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اس کا جو پچھلا بھاگ آپ کو دیکھنا ہے تو آئے بٹن کو کلک رہیں اور وہاں پر اپنے جو یہ چھ ساتھ ویڈیو ہیں اس مروشتل اترے پکسی مروشتل پردیش کے تو آپ وہاں جا کر آئے بٹن کو کلک رہیں تو آپ جو پچھلے ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو دھنے بات دوستو آپ سے بھی کپون ہے اور اس کا جو اگلا بات ہے ہم کل لے کر آئیں گے اور تب تک آپ بنے رہے ہمارے یوٹیوب چینل ڈے فوڈیل کوچنگ کلاسیس پر دھنے بات دوستو بات درب